ہیلو دوستو میں ونوت ستیجہ اور میرے ساتھ میری وائف ورسا ستیجہ آج آپ کو ایک ایسی چمتکاری چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کا ہم سوچ کے بھی حیران ہو گئی وہ ہے ہمارے ڈیلی یوز ہونے والا ایک یہ بھٹا یہ بھٹے کے بال جو ہے اصل میں اتنے زیادہ افیکٹیو رہے کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی بھی چیز کوئی اچھی ایسے مل چکتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی جس کو ہم جب بھی یوز کرتے تھے بھٹے کو تو یوز کرتے تھے اور بالوں کو اکثر فیکٹ دیتے تھے ہم نے جو ہے اس دن جو ہے میری وائف نے اصل میں میرے کو پروسٹیٹ کی پرولم ہو گئی تھی ڈاکٹر نے میرے کو سرجری کرانے کے لیے بولا تھا ہم جو ہے سرجری کرانے کے لیے میٹرو میں میں ایڈمیٹ ہونے کے لیے اپنا سارا جو ہے ڈاکومنٹ وغیرہ جمع کرا کے آ گیا کہ اب جو ہے میں سرجری کراتا ہوں تو ہمارے کو جو ہے میری وائف نے میرے پڑا کہ بھی نیچ پہ کہ یہ ایک بھٹا جو ہے اس کے جو بال ہیں وہ اتنے زیادہ افیکٹیو ہیں جس کو کون سلک بولتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جتنا بھی پروسٹیٹ بڑا ہوا وہ جو ہے وہ ریکوور ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں ہمارے کو بھٹے والا نظر آیا اور ہم نے اس سے بھٹے پرچیز کیے اور جو ہے آج ڈیڑھ مینہ ہو گیا ہوگا تقریباً میرے کو پیتے ہوئے اور میرے کو ایک دم چمتکاری اس کا ریزلٹ ملا کہ میں جس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہوئے بھی بڑا میرے کو خوشی ہو رہی ہے کہ میرے کو جو ہے ابھی تو پروسٹیٹ کی پرولم سے چھٹکارہ مل گیا ہے وہ کتنا حد تک ٹھیک رہتا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا پر میری وائف کو سرائسس کی پرولم تھی وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کہ یہ لا علاج بیماری ہے اور کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کے جو پیروں کی جو سکن ہے اتنی ہارڈ ہو چکی تھی کہ میں جو ہے دیکھ کر کے بھی بڑا وہ لگتا تھا میں پیشے سے ایک کیمیسٹ ہوں پر سارے جتنے بھی ڈاکٹر اچھے اچھے تھے فریضہ باد کے میں ان کو دکھا چکا تھا تو ڈاکٹروں نے میرے کو کہا تھا کہ یہ جو ہے صرف اس کو دوائی دیتے رہو اور جو آپ پریکوشن رکھو اور تب ہی یہ مطلب کنٹرول میں رہ سکتی ہے نہیں تو اس کا کوئی بھی وہ چیز اس کا ٹیٹمنٹ نہیں ہے میری وائف نے یہ بھٹے کے بال جو ہے جو بڑے مطلب ایک دم جو لوگ جو ہے جو فیک دیتے ہیں اکثر روج اوبال کر کے سبیرے بھی دوپیر کو بھی اور شام کو بھی تین وقت جیسے چائے بناتے ہیں ویسے بنا کے اور ہم دونوں نے پی اور میری وائف آپ سوچ نہیں سکتے کہ چمتکاری مطلب جیسے کوئی بھگوان نے کوئی چیز ایسی وہ دیو کہ کرونا کال میں ہم کبھی ان چیز کا ایمیجن بھی نہیں کر سکتے کہ بندہ اتنی جلدی بھی ریکاور ہو سکتا ہے اور میری وائف جس کو جو ہے سکن کی اتنی زیادہ ٹربل تھی کہ میری ممی میرے کو روج کہتی تھی کہ اگر تو آٹا جو گونتا ہے نا تو خود گوندا کر اپنی وائف سے مت گوندوایا کر کیونکہ جو ہے وہ اتنے زیادہ اس کے سکن میں پرولم ہے کہیں اس انفیکشن تمہارے کو بھی نہ ہو جائے اور جو ہے مطلب میری مدر کیا وہ ہر لیڈی ایسے ہی سوچے گی کہ بھی سکن کی پرولم اتنی زیادہ گندی ہو چکی تھی کہ بہت زیادہ دوستو میں تو سچ بتاؤں میں تو اپنے دوستوں مطلب دوستوں کو اپنے متروں کو یہ ویڈیو اس لئے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ یہ اپنے گھر میں جن کو فیٹ باڈی ہے اس میں بھی بڑے جیدہ افیکٹیو رہی ہے کیونکہ میرا ویٹ پانچ کلو ویٹ مطلب اس سے کم ہو گیا میں تو جو سوچ کے بھی حرام تھا میری وائف کا ویٹ ابھی میں نے کیا نہیں ہے پر میری وائف کا ویٹ بھی پانچ کلو سے زیادہ میرے کو ایسا لگتا ہے کہ ویٹ کم ہو چکا ہوگا اور جو ہے اس کو کلیسٹرول والے پیشنٹ کے لئے بھی بہت جیدہ افیکٹیو بتایا گیا ہے بی پی والے پیشنٹ کے لئے بھی پتھری کے پیشنٹ کے لئے تو یہ جو ہے ایک رام بانہ اشودی کے بارے میں بتائی گئی ہے یہ میں خود نہیں کہہ رہا میں نے اس کو جو ہے مطلب نیٹ پہ سرچ کی ہے جتنا زیادہ سرچ کرتا ہوں نا اتنی روز نئی چیز نظر آتی ہے میری وائف جب بھی میں مطلب نیٹ کھول کے بیٹھتی ہے تو میرے کو بتانے لگ جائے گی کہ دیکھو آج یہ میں نے ایک چیز اور بھی اس کے بارے میں پڑی ہے تو میں تو اپنے دوستوں سب دوستوں سب مطروں اور جتنے بھی میرے ملنے والے ہیں سب کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ بھی جو ہے دیکھو یہ کوئی بھی مطلب پیسہ نہیں لگنا ہمارا کہ ہم نے بھٹا تو پرسیز کرتے ہیں اس کے جو بال جو ہے اس کو صویرے اٹھ کے کھالی پیٹ اس کو بوائل کرو دو کپ پانی ڈالو جب وہ ایک کپ رہ جائے اس کو چھان کر کے پی لو اور جو ہے دن میں تین بار ایسے کرو اور یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ بھی میں مطلب آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہمارے کو اتنا جیدہ فائدہ ہوا ہے اتنا جیدہ فائدہ ہوا ہے نا کہ میں تو بھگوان کا شکر مناتا ہوں کہ بھی مطلب اس میں کچھ پیسے نہیں لگنے کسی کا کچھ نہیں لگنا تو جو ہے مطلب کہتے ہیں نا کہ بھی رنگ چوکھا ہی چوکھا کیا کاوت ہے وہ مقاوت تو اب ہمارے کو اتنا جیدہ یاد نہیں ہے پر دوستو میں سچ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سب کو ہنگ لگی نہ فٹکری اور رنگ چوکھا ہی چوکھا تو میں آپ سب دوستوں کو اپنے ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ مطلب اس کا کوئی نقصان نہیں ہے صرف ایک جو ہے پرینگنٹ لیڈیز کے بارے میں میں نے جو پڑا تھا کہ اس کو پرینگنٹ لیڈیز نہ پیئے تاکہ یہ ایبورشن ہونے کا ڈر رکھتا ہے تو اس لیے فیٹ بوڈی ریڈیوز کرنے کے لیے ہائی بی پی کے لیے ہائی کولیسٹرول ریڈیوز کرنے کے لیے سکن کی کوئی بھی ٹربل میں آپ صحیح بتاؤں کہ آپ لوگ کہو گے کہ یہ ایسے بڑھ 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 رہا ہے پر میرے کو جو نا ہرپیس کی پرولم ہو گئی تھی ابھی ان تین چار دن کے اندر اندری میں جو ہے میں ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے میرے کو کہا کہ بھی میرے کلینک پہ آنا میں ان کے گھر پہ ریزنس پہ دکھانے گیا اب میں بڑا ڈر گیا کہ کلینک پہ جائے گا کون کہ بھی آج کل جو ہے کرونا کے چکر میں ڈر بڑا لگتا ہے تو میں پہلے ہی میں وائف پی رہی تھی میں نے کہا چلو میں بھی دو چار دن مطلب جو ہے دیکھتا ہوں کیا پتا اسی سے ہی میرے کو فائد میں بھی پی رہا تھا ساتھ ساتھ ہی تو ہو سکتا ہے میرے کو بھی بلکل وہ ہو جائے اور اب جو ہے میں مطلب کوئی دوائی نہیں کھائی اور میرے کو جو ہے ہرپیس کی پرولم جو تھی وہ بھی بلکل ٹھیک ہو گئی ہے کہ بھی بلکل جو ہے میں مطلب بار بار آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ لوگ جرور ہی استعمال کرو یہ بہت افیکٹیو چیز ہے بہت افیکٹیو چیز ہے اس سے جو ہے اس سے جو ہے آپ کا ایمیون سسٹم انکریز ہوگا اس میں جنک اس میں ویٹامین سی اور کیلشیم مطلب اتنی بھرپور ماترہ میں آیا کہ یہ بھی ویٹامین بی ٹول اب پتہ نہیں کس وجہ سے میری وائف کو جو ہے یہ تھائر ایڈ کی پرولم تھی شروع سے ہی اور کس وجہ سے اس کو جو ہے سکن کی پرولم اتنی بڑھ چکی تھی کہ ہم بہت جیدہ پریشان تھے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھی اتنا جیدہ مطلب چیز دیکھ کر کے اور میں اپنے سارے دوستوں کو سارے بھائیوں کو اور جو بھی میرے ملنے والے جو بھی میری ویڈیو دیکھتے ہوں ان سب کو آپ کو ایڈوائز کروں گا آپ جرور پیو پینے سے پہلے آپ اگر اس کے بارے میں کوئی آپ کو جانکاری چاہیے تو آپ نیٹ پر جرور سرچ کر لوں کون سلک ہاں کون سلک ہیپی اینڈی ہیپی اینڈی